ہلو ویورز یہ ایک بہتی مہکمون ویڈیو ہے اس پائنٹ آفیو سے ہے کہ آرو اے آرو پری جو پریچھا دوہزار سولہ میں ہوئی تھی ستہ اس نومبر کو آئیوگ نے ایک مہکمون نڈلے لیا ہے اور اس کی آنطر کی کو جو ہے جاری کر دیا ہے لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے پرشن یہ ہے کہ اس پرارمبک پریچھا میں یعنی آرو اے آرو کی جو پرارمبک پریچھا ہے اس کا کٹ آف کتنا جائے گا اس سے پہلے کہ ہم کٹ آف پر چرچہ کریں اور کیا سمبھاونا کٹ آف کی بنتی ہے کیا پریڈکشن اس کا رہے گا ہم کئی مہکمون ویڈیووں پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے پہلا پرشن یہ ہے کہ دوہزار سترہ کی پرارمبک پریچھا ہوئی تھی اس میں نیگٹیو مارکنگ تھی اور دوہزار سولہ کی پریچھا میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اور ایک پوائنٹ آف یو اور بہت ایمپورٹنڈ ہے انیلیسز کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دوہزار سترہ میں جو کٹ آف جاری کیا گیا وہ آرو اور اے آرو دونوں کٹ آگریز کے لیے الگ الگ کٹ آف جاری کیا گیا آرو کے لیے جو کٹ آف تھا وہ الگ تھا اور اے آرو کے لیے کٹ آف الگ تھا لیکن دوہزار سولہ سے اگر ہم بات کریں یا دوہزار چودہ کی پرارمبک پریچھا کی بات کریں دوہزار تیرہ کی پرارمبک چودہ کی پرارمبک پریچھا کی بات کریں تو تب کٹاف جو ہے آرو اے آرو دونوں کے لیے جوائنٹلی جو ہے ڈیکلیئر کیا کیا تھا اور اگر دوہزہ سولہ میں اسی پیٹرن کو فالو کیا جاتا ہے تو کٹاف نشید روپ سے ڈیفرنٹ رہے گا اور اگر کٹاف دوہزہ سترہ کے کارڈنگ دونوں کا ڈیکلیس کے لیے آرو اور اے آرو کے لیے الگ الگ بنایا جائے گا تو نشید روپ سے آرو کا کٹاف بہت آدھیک جائے گا کیونکہ آپ کی کا جو پیپر اگر ہم دوہزہ سولہ کا دیکھیں تو دوہزہ سولہ کا پیپر کا جو اسطر ہے وہ موڈرےٹ ٹو ٹو ٹا ف ہے کسی بھی درشتی سے یہ پور کے جو پریچھائیں ہوئی ہیں ایون دوہزہ سترہ کی پریچھا کی اگر نگیٹیب کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا پیپر کا جو اسطر ہے دوہزہ سولہ سے کٹولنا میں کم ہی رہے گا دوہزہ سولہ کا جو پیپر ہے ویشیش کر کے ہندی کا جو پیپر تھا وہ بہت طف تھا ویکنسیز کی بات کریں تو دوہزہ سترہ میں سیون ہنڈیٹ پلس ویکنسیز ہیں جبکہ دوہزہ سولہ کی جو ویکنسیز ہے وہ تھری ہنڈیٹ سسٹی بان تین سو ایکسٹ ویکنسیز ہیں اور کل باون پرشن لگ بک بھیارتی سمبیلیت ہوئے تھے پرارامبک پریچھا میں جو کل فارم بھرے کہتے ہیں وہ تین لاکھ پچھاسی ہزار سے تھوڑے آدھک تھے اور دو لاکھ تین ہزار سے آدھک لڑکے جو ہے اپیئر ہوئے تھے پرارامبک پریچھا میں جو کی کل فارم کا باون پرشن سے کچھ آدھک تھا اب اس پوائنٹ آفی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں کٹ آف کا پریڈکشن کو کرنا ہے اور ایک اور محکون بات ہے کہ جب دوہزہ تیرہ کی پرارامبک پریچھا ہوئی تھی تو دوہزہ تیرہ کا جو کٹ آف تھا ون ہنڈیٹ فورٹی ایٹ جنرل کٹ آگری کی لئے گیا تھا میں بی سی کے لئے اور اسی کے ساتھ اسی ایسٹی یا وومین کٹ آگری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف جو ہوں بات کر رہا ہوں دوہزہ تیرہ کے جنرل کٹ آگری کی اور جنرل کی جو کٹ آف گئی تھی ون ہنڈیٹ فورٹی ایٹ تھی اور دوہزہ چودہ کی جو کٹ آف گئی تھی جنرل کے لئے وہ 142 142 تھی اور 2017 میں جو کٹاف گئی ہے نیگیٹیو مارکنگ جس میں تھی اور جس کے لیے آرو کے لیے کٹاف کی کٹیگری الگ بنائی گئی ہے آرو کے لیے الگ تھی وہاں پر کٹاف جو ہے 122 گیا ہے اگر یہی پیٹرن رہتا ہے یعنی 2017 کے ہی پیٹرن پر اگر آرو اے آرو کی دو کٹیگری بنا کر کٹاف کو جاری کیا جائے گا تو نشطی دروس سے ایسی کنڈیشن میں آرو کا کٹاف بہت ادھی جائے گا کیونکہ ویکنسی بھی کم ہے اور اس پریشتی میں میرا جو اپنا آقلن ہے وہ کٹاف 145 پلس تھی جائے گا اس سے کم کسی بھی پریشتی میں نہیں ہونا چاہیے یہ صرف میرا ایک انمان ہے جو کہ میرے انمہ پر آدھاری تھے اس سے پور بھی میں نے 2017 کے لیے کٹاف کو اپلوڈ کیا تھا جس کا آئی بٹن پر میں نے لنک دے دیا ہے اور انڈ سکرین پر بھی میں نے اس کو آئٹ کر دیا ہے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے جو کٹاف گھوشت کیا تھا بلکل سیم وہ کٹاف گیا ایسی برکار پی سے 2018 کے لیے بھی میں نے پٹاف کا جو پریٹیکشن کیا تھا وہ بھی بلکل ایک زیٹ گیا ہے آپ کو میں دونوں ویڈیوز کے جو کٹاف کے لنک ہیں آئی بٹن میں اور انڈ سکرین پر میں نے شو کر دیئے جنہیں آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ جو آقلن اگر کٹاف ایسی پرستی میں الگ الگ بنے گا تو آرو کے لیے 145 پلس ہی رہے گا لیکن اگر یہ کٹاف جوائنٹلی بنتا ہے جیسا کہ 2013 اور 2014 کی پریچھاؤں میں تھا اور 2016 کی پریچھا میں بھی ایسے ہی کٹاف بنایا ہے یعنی جوائنٹ کٹاف آتا ہے دونوں پریچھاؤں کے لیے تو ہم یہ کٹاف مان سکتے ہیں کہ یہ کٹاف پیپر کی تفنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ یہ کٹاف تب بھی 133 سے 138 کے بیچ میں رہنا چاہیے ایسا صرف میرا انمان ہے یہ کوئی پبلی سرویس کمیشن کا افیشل کٹاف نہیں ہے میرے انبھاو کے آدھار پر ہے جو کی غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے میں چھماپر آرتھی بھی ہوں اگر ایسا کچھ ہو لیکن میرے انبھاو کے انمسار یہ جو کٹاف 2016 کیلئے جائے گا اگر یہ پور کے پیٹرن کو فالو کرے گا تو یہ 133 سے 138 کے بیچ رہنا چاہیے 133 to 138 اور اگر آرو کیلئے کٹاف الگ بنے گا تو یہ 145 پلس جانا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو اور انیلسی صحیح لگے اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ